بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیلوں کی خبرون پر تفسروں اور تذہیوں سے جسکور کے کار پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ابھی چند دن پہلے کی ہی بات ہے پاکستان سپر لیگ سیزن ایڈ دو ہزار تئیس کا میلہ قداف سٹیڈیم لاہور میں دفاع چیمپین لاہور کلندر کی کامیابی کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچا لاہور کلندر نے وہ کیا جو اس سے پہلے کوئی ٹیم کر نہیں پائی تھی لاہور کلندر وہ پہلی ٹیم بنی جس نے اپنے عزاز کا کامیاب انداز میں دفاع کیا پاکستان سپر لیگ میں چھے ٹیموں کے درمیان مقابلہ لاہور کلندر اسلام آباد یونائٹیڈ کو ملتان سلطان کو فائنل میں شکل دے کر چیمپین بنی اور یہ دوسرا موقع تھا جب دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے مددے مقابل آئیں اور دونوں ہی ٹیموں کے درمیان ہونے والے مقابلے میں سرکرو ہوئی لاہور کلندر کی ٹیم بڑی دلچسپ بات ہے کہ ٹورنمنٹ کا افتتاحی میچ تیرہ فروری کو ملتان میں دونوں ٹیموں کے درمیان ہوا اور ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد لاہور کلندر نے ایک رن سے کامیابی حاصل کی اور ٹھیک ایک ہی رن سے کامیابی کا مارجن تھا جب دونوں ٹیمیں فائنل میں قدافی سٹیڈیم لاہور میں ایک دوسرے کے مددے مقابل آئیں یہ وہی لاہور کلندر کی ٹیم ہے جو پاکستان سپر لیگ کے پہلے چار سیزن میں کہیں دکھائی دے نہیں رہی تھی جب بھی کھیلتی تھی شکست اس ٹیم کا مقدر بنتی تھی کامیابی اس ٹیم سے کوسو دور دکھائی دیتی تھی لیکن پھر اس ٹیم کی کائی پلٹی اگلے چار سیزن میں تین فائنل اس ٹیم نے کھیلے دو مرتبہ ٹرافی کو اٹھایا اور سب کو غلط ثابت کیا اور اس کے پیچھے لاہور کلندر انتظامیہ کی انتھک محنت اور ان کی کاویشوں کے ساتھ ان کا ویجن سب سے نمائی دکھائی دیتا ہے پاکستان سپر لیگ میں لاہور کلندر نے غیر ملکی کھلاریوں کے ساتھ کئی تجربات کیے کپتانی کے حوالے سے لیکن پچھلے دو سیزن سے لاہور کلندر ٹیسٹ فاز بولر شاہین شاہ فریدی پر اعتبار کر رہی ہے اعتماد کر رہی ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ لیڈ فرنٹ سب سے آگے آ کر ٹیم کو لیڈ کرنا اس مقاولے پر پوری ذر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں شاہین شاہ فریدی اور بالقصوص فائنل میں جس طرح انہوں نے ایک ایسی ٹیم کو دو سو کا حنصہ حبور کرایا جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا تھا آخری تیس گندوں پر اٹھاسی رن بنے جس میں شاہین شاہ فریدی کے پندرہ گندوں پر چوالی سنس نے مرکزی کردار دکیا پاکستان سپر لیگ کی شروعات کے وقت ہم نے ساتھ فروری کو شاہین شاہ فریدی سے کراچی میں گفتگو کی تھی سترہ فروری کو اور ان سے ان کی بیٹنگ صلاحیتوں پر گفتگو کی تھی جس پر شاہین شاہ فریدی نے کیا کہا تھا آپ کو دکھاتے ہیں پی ایس ایل کی شروعات سے پہلے دیکھا کہ آپ شاہد آفریدی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بیٹنگ پریکٹس کر رہے تھے اور آپ کی بیٹنگ کی صلاحیت سے سب ہی واقف ہیں تو کیا سوچ رہے ہیں کہ ضرورت پڑے گی تو شاہین جو ہے بیٹنگ کریں گے کیا ہے یا آپ سنجیدہ ہو رہے ہیں کہ بیٹنگ بھی کرنی چاہیے شاہین کو میں نے لالا کے ساتھ کا بیٹنگ کی ہے ہم مہین خان پہ میں نے کہا سے پہلے تین دن پہلے ہم نے تین دن پریکٹس کی ہے مجھے کافی بیٹنگ انہوں نے کروائی اور بیٹنگ دے کے اگر فاس بولر آپ اگر کیپٹن بھی اوپر سے آپ کو بیٹنگ اور یہ جو فیلڈنگ ہے آپ کو سٹرونگ کرنی پڑتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے موقع مل سکتا ہے ایسا موقع پہ رہا سکتا ہے کہ کچھ رنز ہو آپ کو اپنے ٹیم کے لئے کرنے پڑے تو میرے بھی یہ ہے کہ بیٹنگ بھی میرے اچھی ہو جب بھی ٹیم کو ضرورت ہو تو میں کروں تو یہ تھے جنب شاہین شاہ افریدی جنہوں نے گراؤنڈ میں ٹیم کو جیت دلوانے میں اپنی بیٹنگ اور بالنگ سے مرکزی کردارہ کیا اس میں ان کے فیصلوں کا بھی بڑا کردار تھا لیکن یہ تو گراؤنڈ کی بات ہے گراؤنڈ سے باہر بھی لاہور کلندر کی ایک ٹیم ہے لاہور کلندر کے کچھ ذہن ہے جو یہاں تک لاہور کلندر کو لے کر آئے ہیں ان سے گفتگو کرنا انتہائی اہم ہے اور آج کے لیے ہم نے آج کے اس پروگرام کا انتخاب کیا ہے اب ویڈیو لینک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور کلندر کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر عاطف رانہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے لاہور کلندر کے مینجر چیف آپریٹنگ آفیسر سمین رانہ اور لاہور کلندر کے ڈائریکٹر کرکٹ پاکستان کے ٹیسٹ فاز بولر کوچ آقب جعوید آپ تینوں کو خوش آمدید کہیں گے اور بڑا وقت ہے ہمارے پاس آپ تینوں سے گفتگو کرنے کے حوالے سے اور ٹورنمنٹ میں جو اعزاز کا دفاع کیا آپ کی ٹیم نے کہا نہیں کیا ہے یہ ہم آپ سے پوچھیں گے لیکن پہلے ہمیں سیدھے چلوں گا آقب جعوید صاحب کی طرف آقب جعوید صاحب جب پاکستان سپر لیگ میں لاہور کلندر پرفارم نہیں کرتی تھی تو کلندر انتظامیہ کو مشورہ دیا جاتا تھا کہ یار کچھ تفدیل کر لو آقب جعوید کچھ نکال نہیں پائیں گے اس ٹیم سے لیکن اب ہم نے دیکھا کہ جب سے شاہین شاہ افریدی کپتان بنے ہیں آپ کہیں دکھائی دیتے نہیں ایون آپ ڈگ آؤٹ میں بھی ہمیں دکھائی دیتے نہیں تو کیا آپ خوش ہیں یا آپ نے اب گراؤن کے سارے معاملات جو ہے وہ شاہین کو سپورٹ کر دی اگر آپ کلندرز کی جیننی دیکھیں تو آپ تو کلندرز کے ساتھ میرے سے بھی پہلے سی ہیں میں تو سولہ میں سترہ سے سفاشروں کیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری جو مشکلے تھی جب مشکلوں کا ٹائم بھی پہلے چار سال تو ہم ایک پروسیس کی اوپر بلیو تھا جس پروسیس کی اوپر اس کے اوپر کام کر رہے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو پہلے دفعہ جو ڈرافٹ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں تو جو بہتر بہتر آپشنز ہیں وہ جن کی پیک اچھی ہوتی ہے وہ اس ٹیم کی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں اور یہ پی ایس ایل کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے روز بھی پی ایس ایل مینجمنٹ نے آہستہ آہستہ ٹھیک کی ہیں کیونکہ پہلے سال جو اسلامباد کی ٹیم جیتی ہے اس نے سولہ پلے ریٹین کر لیے تھے تو پھر ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یہ کسی ٹیم میں پلے تو دینے نہیں ہے اور دمیسٹرم میں اس لیول کے پلے نہیں تھے کہ جن کو دراف میں اٹھاتے اور ٹیم کو بہتر گھد لیتے آہ ڈیفنیٹلی سٹرگل کیا کیونکہ پھر ہم نے اپنے پلے سوچا کہ جاتے ہیں ڈھونگتے ہیں ڈھونگتے ہیں ٹیلنٹ کو لاتے ہیں ڈھونگ کرتے ہیں اور پھر ایک بلیوی بیلٹی آگی کہ جب کلندر کے اپنے ٹرینڈ ہوئے پلے جب کھیلیں گے آہ تو پھر ہی سکسیس آئے گی اور وہ دوہزار بیس میں اصل میں ہماری جو ایک ٹیم تھی وہ آہ پورا لیس بن گئی تھی آہ لیکن یہ تھا کہ شویل اکتر کو کپٹان بنایا اس میں اور ہمیں گانیاں بنی لیکن فائنل تک اس میں پہنچے لیکن جب شاہین کو کپٹان بنانے کی بات کی تو لوگوں نے اس کے اوپر بڑا کرٹی سائز کیا دیکھیں جی وہ ینگ بولر ہے پاکستان کا فیوچر ہے یہ اس کو خراب کرد کر دیں گے اس کے اوپر اتنی بڑی رسپونسیبیلٹی ڈال کے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ شاہین کو جب کیپٹن بنایا تو دو سال اس کو وائس کیپٹن رکھا گھروم اس کو کیا اور اب جب شاہین جیسا لیڈر آیا اور جو سارے پلیئرز ہیں جو آخری فائنل میں ٹیم کھیلی ہے اس میں چار فورن پلیئرز ہیں اور واقعی جو ساتھ ہیں وہ سارے کلندرز کے پلیٹ فارم سے ٹرینڈ ہوئے پلیئرز ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آن کے بعد سارے کلندر ہیں لگن جی سارے کلندر جی بلکل میں اس سے پہلے کہ عاطف رانہ آپ کی طرف آؤں میں تھوڑی ٹیکنیکل مزید گفتوکو کر لیتا ہوں کیونکہ آپ تو نون ٹیکنیکل باتیں کریں گے اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہے سمین رانہ صاحب چیف اپورٹنگ آفیسر اور مینیجر کلندر نے بڑے تجربات کیے جب آپ اس سفر میں اور اس میدان میں اترے کرس گیل کو آپ لے کر آئے برینڈم میک کولم کو آپ نے کپتان بنایا اے بی ڈیویلیر کو آپ لے کر آئے ڈیون براوو کو آپ لے کر آئے محمد عفیز آپ کے ساتھ ایسوسیٹ رہے کون سے نام ہیں کرکٹ کی دنیا کے جگمگاتے اور بڑے نام جو آپ کے ساتھ نہیں رہے لیکن پھر آپ نے اپنے نوجوان کھلاڑیوں پر انحصار کیا اور خاص طور پر پلیڈ ڈیولپن پروگرام ایک بڑا پروگرام ہے جس کو دنیا مانتی ہے آپ مانتے ہیں کہ بڑے کھلاڑی جو ہے وہ بڑی پرفارمنس نہیں دیتے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو شروع میں آپ نے کیا وہ بھی ٹھیک تھا دیکھیں 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 بیری مچ جائیابی فر انمائٹنگ می فرسٹ اپال دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آکر بھائی نے کہا ہمارا جو لرننگ کرو تھا شروع میں آپ ملکو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈرافٹ میں سے پریئرز لینے کی کوشش کی اور بڑے بڑے نام جو تھے لکی لی اور ان لکی لی ہماری پہلی پک تھی کیونکہ ان لکی لی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلی پک ہونا بھی ایک کرس ہے کیونکہ آپ کے بہت زیادہ ٹیپٹیشن ہو جاتی ہے جو لیک کا سب سے بڑا پریئر ہے اس کو لینے کی اور یہ ٹیپٹیشن ہم نے تو بکتی بکتی کوئٹا نے بھی لیٹلی بکتی ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب پہلے چار سال میں ہم بڑے بڑے نام لے دے تھے تو اس میں ٹیم بیلنس جو تھا نا وہ ہمارا فوکس سے ہٹ جاتا تھا کیونکہ وہ ایک بڑا نام ہے آپ نے اس کو لینا ہے کیونکہ ساری دنیا چاہتی ہے اور آپ بھی چاہتے ہو آپ کو یہ ہوپ ہوتی ہے کہ یہ بڑا نام ہمیں جتا دے گا تو آپ اینی پک میں اس کو لے لیتے ہیں لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا فوکس جو ہے اپنی ٹیم کے بیلنس سے ہٹ جاتا ہے اور اس بڑے نام کو اکومونیٹ کرنے کے چکروں میں آپ اپنی ٹیم کا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا نقصان کر جاتے ہیں تو جب چار سال ہم نے یہ تجربات کیے اس کے بعد پانچوان سال ایک ایسا تھا دوزار بیس کا جو آکھے بھائی نے بھی بات کی جہاں پہ ہمیں وہ ہار کا خوف جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور ہم نے پھر وہ کیا جو ہمیں لگا کہ ہمیں کرنا چاہیے اس لرننگ کی بیسز کے اوپر وہاں پہ پھر ہم نے ینگسٹرز اور اپنے پلئر ڈیویلیمنٹ کے لڑکوں کو بھرپور چانس دیا کوشش تو پہلے بھی چار سالوں میں تھی لیکن ہم اتنے زیادہ اس وقت شاید بولڈ نہیں تھے یا بولڈ فیصلے نہیں کر پا رہے تھے تو دوزار بیس میں ہم نے ایک میرا خیال دے پاکستان کی ٹرکٹ ہسٹری کا دنیا کی ٹرکٹ اسٹری کا سب سے بولڈ فیصلہ کیا ایک ایسے پلئر کو جو کہ کلپ ٹرکٹ بھی نہیں کوئی کھلاتا تھا ہم نے ان کو کیپٹن بنایا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری ٹیم وہاں سے بیلڈ ہونا شروع ہو میں بہت زیادہ کرلیٹ دیتا ہوں سوئے لکھتر کو یہ آج جو آپ وکٹری دیکھ رہے ہیں اس میں سوئے لکھتر کی جو شروع کا وہ ٹائم تھا اس نے اس وکٹری کی بنیاد رکھی آپ دیکھیں وہاں سے ہماری کورڈ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی پھر ہم نے جو مینجمنٹ لیول ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے اپنے اس بلیف کو بیک کیا اگلے سالوں میں ہمارا فوکس جو تھا وہ ہمیشہ تھی ٹیم بیلنس کی طرف چلا گیا بجائے اس کے کہ ہم ناموں کی طرف جاتے تو ڈیفینیٹلی بڑے نام سے آپ کو فائدہ ضرور ہوتا ہے لیکن جو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ ٹیم کی کمپوزیشن اور بیلنس یہ ہو بلکل ٹھیک ہے آپ نے ٹیم کی کمپوزیشن اور بیلنس اس کے اوپر بھی میں نے آپ کے لئے سوال رکھا ہوا ہے لیکن گفتگو میں اب عاطف رانہ صاحب کو بھی شامل کر لیتے ہیں چیف ایکیکٹیف آفیسر عاطف رانہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دیگر فرنچائزز کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے اور ان کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے جو آپ کے پاس ٹیم ہے گراؤنڈ کے معاملات دیکھنے کے لئے آقیب اور سمین موجود ہیں کھلاریوں کو ہینڈل کرنے کے لئے اور گراؤنڈ سے جو باہر چیزیں ہیں وہ آپ مینج کرتے ہیں اور اب آپ کا کھیل شروع ہو چکا ہے کیونکہ پاکستان سوپر لی ختم ہو گئی ہے لازٹ ٹائم جب آپ لوگ چیمپین بنے تھے گزشتہ سال تو آپ نے ماہ رمضان میں بڑے دورے کیے تھے آپ ان کامیاب کھلاریوں کے گھروں تک گئے تھے ان کی فیملیز کو انگیج کیا تھا تو آپ مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کی تصاویر سامنے آ رہی ہیں جس طرح کہ آپ لوگ کےک کٹ رہے ہیں فوٹو سیشن کرا رہے ہیں آپ نے کھلاریوں کو کہا کہ اب آپ کا کام ختم ہو گیا اب ہمارا کام شروع ہو گیا دنیا کے کوئی طاقت نہیں کر سکی وہ آپ نے کل دکھایا کہ آج آپ تینوں پاہوں میں کٹھے بیٹھے بھی آپ نے لے دلے دکھا دیا آپ نے شک کیا یہ تو مجبوری ہے آتے برانہ صاحب لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگ ہمیجھا ساتھی رہے ابھی بھی دیکھیں آپ سکرین پر ساتھی آرہے ہیں بیٹھ کو صحیح بات ہے تصرف بات یہ ہے کہ ہم لوگ کٹھے ہوئے ہیں سمین ہو گئے آتھے بھائی ہو گئے یہ کو سرم کے دبے سے تو دکھ لے رہے ہیں کہ دبائل آیا آرہ اور اسے روچیاں نکھا لے ہیں ریوان سے سنجمین اور میں اور اس کے بعد آنکے میں نے ہم اس کو جو اپنٹ کیے گا اور پھر اس ویشن کو ہی آگے بڑھایا جس طرح بھی سنجمین نے آپ کو بتایا آنکے میں نے آپ کو بتایا تو باقی بات یہ ہے کہ جیت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محرمانی سے آتی ہے پلیئرز کی پرفارمنس سے آتی ہے اور فینس کی دواؤں سے آتی ہے سو یہ تین جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ تروفی جو ہے وہ میری نہیں ہے یہ تروفی سنین کی نہیں ہے یہ تروفی آتی بھائی کی نہیں ہے یہ تروفی جو ہے ہمارے پلیئرز کی ہے ان کی فیملیز کی ہے اور ہمارے فینس کی ہے تو اس لئے کچھ نہ کچھ نیا سوچتے رہتے ہیں تاکہ اپنے برینڈ کو اور اپنے جو کلندرز نے جو کام کی ہے اس کو دنیا کو ہائلائٹ کر سکے ہم نے سنین دعا سے بات کر رہے گا ہم نے چار سال کوشش کی سنین گراؤنٹ میں کوشش کر رہا تھا سنین اپنی سکلز کے مطابق درافٹ میں کوشش کر رہا تھا بیسٹ او بیسٹ کر رہا تھا اس کے پیچھے آکے بھائی اور میں پلیئر دیولپمنٹ کر رہے تھے یہاں ہم نے اپنے پلیئر دیولپ کر رہے تھے اور یہ میرا نہیں خیال کے ہیسٹری میں کسی بھی سپورٹس فرنچائز نے ایک آم کیا کہ آم آدمی کو پلیٹفارم دیا اور یہ پھر اگین بات وہاں چلی جاتی ہے کہ جب ہم نے یہ فرنچائز دی تھی یہی سوچا تھا کہ پاکستان کے بے آباد مدانوں کو آباد کرنے اور پاکستان کی یوت کو ایک ایسا پلیٹفارم دینا ہے جہاں پہ وہ اپنے آکے اپنا لوہا ملوا سکے تو آج دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کیا ازداد دی اس یوت کے صورت کہ آج ہمارا برینڈ جو ہے وہ ٹاک پہ ہے آج پوری دنیا اس کی بات کر رہے اس کے پلیئر دیولپمنٹ کی بات کر رہے بیٹلا پلندرچہ کمیٹی بیس تاوس کی بات کر رہے اور اسی طرح آپ اس دفعے دیں گے یہ ٹروفی جیتنے اس لئے ضروری تھی کہ آپ ہاکی کی دنیا میں ایک قدر رکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے یہ ہاکی بھی کلندرس کے پلیٹفارم سے رہے بھائی رہے ٹھیک ہو گیا تو کرکٹ کے میدانوں میں کامیابیاں سمیٹھ رہے ہیں آپ اور آپ نے جس طرح کہا کہ بیک ٹو بیک ٹروفی جیتنا ہمارے آگے کے آنے والے منصوبوں کے لیے لوگوں کو امید دلانے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے آتف رانا، سمین رانا اور آکف جعبیز ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سوپر لیگ سیزن ایڈ دو ہزار چیمپین ٹیم تئیس کی لاہور کلندر کی کامیابی کے اوپر ان کے سفر کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان سوپر لیگ سیزن ایڈ دو ہزار تئیس میں لاہور کلندر نے کامیابی حاصل کی اور حارس روف، شاہنشاہ افریدی اور فخر زمان کی کارکردگی ٹاپ آف دلسٹ رہی لیکن کچھ ایسی کارکردگی بھی ہیں جن کے بغیر لاہور کلندر کی یہ کامیابی ممکن نہیں تھی اور ان کھلاریوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کسی شک و شبے کے بغیر نیمیبیا کے ڈیویڈ ویزا اور لاہور کلندر کی دریافت مرزا طاہر بیگ، زمان خان، عبداللہ شفیق کو ہم بلکل یہاں پر نظر انداز نہیں کر سکتے اور اگر ان کھلاریوں کی کارکردگی کا ہم خلاصہ کرنا چاہیں ان کی کارکردگی پر ہمیں ایک نگاہ ڈالنا چاہیں تو ان کے آداد و شمار اس بات کی غمازی کر رہے ہیں ایک ایسا کھلاری جو بین الاقوامی کرکٹ سے بلکل دور تھا جو بلکل راو میٹیریل تھا مرزا طاہر بیگ اس کو دس میچ کھلائے پاکستان سپر لیگ کے جس نے دو سو چوالی سنز ایک سو ستائیس کے سٹرائک ریٹ سے ایک نف سینچی کی مدد سے سکور کیے پھر اگر ہم دیگر کھلاریوں کی بات کرتے ہیں تو لاہور کلندر کے لیے پاکستان سپر لیگ میں اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں عبداللہ شفیق جنہوں نے فائنل میں بڑی امپورٹنٹ ہاف سینچی سکور کی دس میچوں میں ٹو سکسٹی ایٹرن ون فورٹی فور کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ اور وہ پاکستان ٹیم کے لیے منتخب ہوئے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ اگینسٹ افغانستان ڈیویڈ ویزا نے جو کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایسے موقع پر ایک بولر کی ایسی ایس سے ایک بیٹسمن کی ایسی ایس سے آل ڈاؤن کارکردگی دکھائی اس کو نظر انداز نہیں کیا دا سکتا تیرہ میچوں میں ان کے کریڈٹ پر نو وکٹیں ایک میچ میں انہوں نے کپتانی کے فرائز بھی انجام دیئے اور لاہور کلندر کی دریافت اگر ہم کہتے ہیں حارس روف تو میرا خیال ہے اب زمان خان جو ہیں وہ پوری طریقے سے سامنے آ رہے ہیں تیرہ میچوں میں پندرہ وکٹیں اور جس طرح انہوں نے پہلے میچ میں اور آخری میچ میں ڈیتھ اوور کیا وہ کمال تھا جی تو سیدھا آقیب جعویز صاحب آپ کی ذرہ باتا ہوں پہلے حارس روف اور اب زمان خان بڑا چرچہ ہے ان کا اور جس طرح وہ ڈیتھ اوور میں بالنگ کر رہے ہیں جس طرح اپنے آساب پر قابو رکھتے ہیں پھر مرزا طاہر بیگ جو نئی فائنڈ ہیں پاکستان سوپر لیگ میں لاہور کلندر کی عبداللہ شفیق کو ہم ٹیس بیکسمن کہہ رہے تھے لیکن وہ وائٹ بال کرکٹ میں بھی اپنے آپ کو منوارے ہیں اور ڈیویڈ ویزا یہ آپ کی ٹیم کے وہ ستارے ہیں جن کی پرفارمنس کے بغیر آپ چیمپئن بن نہیں سکتے تھے دیکھیں یہ جو ٹیم ہے یہ چھ سات سال لگا کے بنی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو ایک سال میں ایک ایک پلئر ہمیں ملا ہے جیسے سطرہ میں فخر ملا پھر شاہین پھر حارس پھر یہ جمان ہے یہ تاہر بیگ ہے اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو آپ ہمارے جو فورن پلئیز ہیں فورنسٹنس جیسے ڈیویڈ ویزا کو چھٹا سال تھا اب بھی اگر آپ ان کی جنمی دیکھیں تو وہ بہت بڑا نام اس وقت نکلائن کی طرف تھا اور آل موسٹ ان کا کریہ وہ جب دہور میں آئے تو ہماری میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پلئیرز کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اڈمانٹیج ہے پلئیرز کو وہ ہے جس طرح سے ان کو مینج کرتے ہیں جو سمین یہ کام کرتا ہے میں نے زندگی میں اس طرح سے پلئیرز کو مینج کرتا ہوں کوئی انسان دوسرہ نہیں دیکھا صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تیس پینتیس دنی ان کو آپ نے مینج کرنا ہے اس کے بعد آپ آپ گھر گیا وہ میں گھر چلے گئے وہ مینج کرتے ہیں ایک فیملی کو اون کرتا ہے اور یہ واقعی ایک فیملی کا ہیڈ کی طرح ہم سے دل سے پیار کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے لاہور کلندر کی مینجمنٹ میں اور پلیئرز کے لیے بھی اسی لیے تو دیکھیں نا پہلے راشد نے کہا کہ میرے لیے جو پی ایس ایل ہے وہ صرف لاہور کلندر اگر کلندر سے نہیں کھیلوں گا تو پی ایس ایل میں نہیں آؤں گا یہ ابھی سکندر رضا نے کہا ہے اچھا آپ نے سکندر رضا کی بات کی تو میں یہاں پر آپ کو روک دیتا ہوں کیونکہ سکندر رضا سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا اور ان سے میں نے کہا کہ کیسا لگا آپ کو پاکستان سپر لیگ انہوں نے مجھے یاد کرایا کہ یہ پاکستان سپر لیگ کی میری دوسری ٹیم ہے اس سے پہلے میں کراچی کنگ سے کھیلا ہوں لیکن لاہور کلندر کی فیملی کے بارے میں انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی الحمدلہ یہ بھائی تھانکی ویری مچ کہ آپ نے بلایا جی ماشاء اللہ کافی اچھا ایکسپیرینس ابھی تک جارہا ہے it's a very family oriented sort of environment ادھر اور آئی فیل کے انشاءاللہ performances لوگوں کی یا پلیئروں کی جو اچھی ہوتی ہیں ان میں off the field environment ہونا بہت ضروری ہے so اللہ کا شکر ہے from لاہور کلندر سائٹ وہ environment ہمیں ملا ہے انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ اپلا ٹائٹل ریٹین کریں تو سمین رانہ صاحب بڑی تعریفیں کر دیں آپ کی آکیب جاوید صاحب نے آپ کے ساتھ dressing room شیئر کرتے ہیں پیشے کے اتوار سے آپ chartered accountant ہیں لیکن آپ کی man management بڑی کمال ہے کیونکہ کھراریوں کو ایک ساتھ رکھنا اور جس طرح آکیب جاوید کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے کا tournament ہوتا ہے لیکن جس طرح آپ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں وہ کمال ہے اور پھر تو آپ انام و اکرام دینے میں بھی کسی شہنشاہ سے کم نہیں ہے تو کیسے manage کرتے ہیں یہ ساری چیزیں لیکن سب سے پہلے تو اس کا credit میرے سے زیادہ عاطف اور آکیب کو جاتا ہے کیونکہ پہلے عاطف کو اس طرح سے جاتا ہے کہ he is the one who is responsible for making me a manager حالانکہ میں نے ان کو بارہا کہا کہ میں manager نہیں بننا چاہتا کیونکہ میرا کوئی سیلڈ میں experience نہیں ہے پرکیٹرز کو manage کرنے کا لیکن it was عاطف who actually believed in me and he stood by me in all the thick and thin تو اگر کسی کو credit جاتا ہے تو وہ تو عاطف کہ سب سے پہلے اس کے بعد جب چار سال بعد مجھے یاد ہے تیسرا سال تھا یا چوتھا سال تھا تو عاقی بھائی کو میں نے یہ request کی کہ عاقی بھائی عاطف چونکہ میرا بھائی ہے اور یہ obviously soft corner ہے مجھے لے کے اس کے دل میں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ cricket چونکہ میرا shock ہے تو اس لیے مجھے manager وہ اس نے بنایا ہوئے اس سے team ہماری ہیٹ ہو رہی ہے تو please آپ عاطف کو سمجھائیں کہ میں manager نہیں ہوں اور پھر عاقی بھائی نے کہا ہوگا عاطف کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں ہے نہیں نہیں عاقی بھائی نے مجھے actually جو بلیب عاطف نے میرے پر کیا تھا اس کو جو confidence دیا وہ عاقی بھائی نے دیا کیونکہ obviously as a cricketer انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا تو ان کے ساتھ جو میں نے session کیا تھا اس وقت 3-4 سال کی بات ہے انہوں نے مجھے examples کے ساتھ سمجھایا کہ کیوں میں بہتر manager ہوں تو اگر کسی دو لوگوں کو credit جاتا ہے تو وہ ان لوگوں پر جاتا ہے کیونکہ ان کی support کے بغیر تو میں کچھ بھی نہ کر سکتا جو میں نے ابھی تک کیا ہے تو اس لیے میرے سے زیادہ ان دونوں کا credit ہے ٹھیک ہے جی اتنی تعریف کر دی آتیف رانہ صاحب کی سوال تو ان سے بنتا ہے لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک break لے لیں تو break سے واپس آتے ہیں تو آتیف رانہ صاحب سوال کریں گے کس طرح کلندر کی ٹیم کو لے کر چل رہے ہیں اور ان کے منصوبے ہیں لاہور کلندر کو لے کر ان کے لیے یہ دو back to back کتنی important مارے ساتھ موجود ہیں لاہور کلندر کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر آتیف رانہ چیف آپریٹنگ آفیسر سمین رانہ اور ڈائریکٹر کرکٹ کوچ آقیب جاویز آپ آتیف سیدھا میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ جو آپ مختلف منصوبے بناتے ہیں خاص طور پر پلیئر ڈیولپمنٹ اور پھر اب آپ نے ہائی پرفارمنس سینٹر بنایا ہے جدید سہولیہ ستہ آراستہ اور پھر اس کے بعد آپ نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ٹیفٹا کے ساتھ مہادہ کیا پھر آپ نے اقوت فاؤنڈیشن کے ساتھ ہاتھ میں لائیا ان کو جو آپ کے پلیئر تھے وہ دیئے تربیت کے لیے کرکٹ آپ آپ ان کو کھلا رہے تھے پھر آپ کی کوسر رانہ فاؤنڈیشن ہے جس پر آپ جو ہے وہ خدمت قلق کے کام کرتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے میرا وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی ٹیم جب ہار رہی تھی تب بھی لوگوں کو آپ کے اوپر یقین تھا تب بھی لوگ آپ کے ٹرائل میں اسی طرح آتے تھے لیکن آج جب آپ کی ٹیم نے جیت حاصل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جیت کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں اور ہار یتیم ہوتی ہے لیکن اب آپ کو جو یہ جیت ملی ہے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے جو کلندر کے ساتھ لوگوں کی باؤنڈنگ ہے وہ اور کتنی سٹرونگ ہونے جا رہی ہے دیکھیں یاری ہے سب سے پہلے جو آکر میں نے کہا ہے کہ سمین جو ہے وہ فیمیلی کی طرح رکھتا ہے بہت اچھا مینیز کرتا ہے تو آپ سوچیں گے اگر سمین ہمارا ابو ہوتے ہیں تو ہماری فیمیلی کی طرح نمبر فیمیلی ہوتی ہے دوسری 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 بات جہاں بات کہ جیت کی وجہ سے لیکن جو لوگ ہوتے ہیں ان کی رائے غلط میں جب میں آکھے لئیہ ڈی جی خان ڈی آئی خان بہا آگل پور گل کے کلنڈی کوتل جب آزاد کشمیر لینے رابلا پورٹ جہاں سے سلمان وشاہد جب جب ڈام جی کام کر رہے تھے لوگ دیکھ رہے تھے لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ باقی کے کلندر ہیں یا صرف کھیل تماشے کرے جسرہ بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے کہ کھیل تماشے کرتے ہیں کشمیر کوئی تعلقی آکے 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 لگانے سوچا ہو کشمیر بھٹتے رہے تھے کام کوئی بہت جس لوگوں کے پاس ہم جا رہے تھے اور جس جس بے س جا رہے تھے اور جب 46 ڈگری سیٹگری رہے میں نہیں آگے گراون میں کھڑے آکے 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 ٹرائی لے لیے رہے رہے لیکن میں ایک ساتھ کھڑا تھا کہ مانیجمنٹ کو مسئلہ نہ ہو تو لوگوں کی آنکھ پھر اس کو بھولتی لیے لوگ اسی لیے پھر ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے کہ یہ تو ہمارے لیے کام کریں یہ جھوٹ نہیں بولتے یہ تک انتہ باکس لیے کرتے یہ سوشل میڈیا کی مہم نیچلاتے یہ ایکچولی فیسیکل ہی آتے ہیں اور ہمارے ٹرائلینے آتے ہیں ہار سائز کا جوگر لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ کےٹ بھی لے کے آتے ہیں آریس اور فکر جیسے ہیرے پاکستان کو ملے تو پھر لوگ کو یہ ریجسٹر ہوا کہ کلندر نے جو پلیٹفارم بنایا ہے وہ ایک عام انسان کے لیے ایک جنگ پاکستانی کے لیے ایک را ٹرائلین کے لیے جب جیت ہمیں ٹرائلینے کی صورت میں ملی تو لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ چونکہ یہ صحیح کام کرتے ہیں اور جن کی نیت صاف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انداز کو دیکھا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کلندر جو ہیں وہ لوگوں کو ٹکٹے دے کر قدافع سٹیڈیم لاہور میں بلاتے ہیں چونکہ جب کلندر کا میچ نہیں تھا قدافع سٹیڈیم لاہور میں تو پھر گراؤنڈ میں لوگ نہیں تھے لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں میں نے لاہور میں لوگوں کو دیکھا ہے جتنی باؤنڈنگ ان کی لاہور کلندر کے ساتھ ہے وہ کرکٹ کے دوسرے سٹیڈیم میں ہم کو دکھائی دی نہیں تو آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ کے کام کرنے کا طریقہ اکار یا لاہور کلندر کا لاہور کے لوگوں پر بلیو لیکن تا لاہور ہے جنہیں لاہور نہیں ریکھیا وہ جمعہ ہی نہیں لاہور لہور ہے ایک بات دوسری بات ہے کہ لاہوریوں کے لیے کام کرتے ہیں اگر آپ لاہور کے لیے کام کرتے ہیں چاہے آپ کو جنہاں مرضی بیچ دیا جائے لاہور آپ کو نہیں بہتا آپ کے ساتھ جو مرضی سلوک کر دیا جائے لاہور آپ کو نہیں بھولتا کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس شخص نہیں آرے انسان نے ملٹی ڈلیور کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ تیرہ محجز تھے ہمارے اور تیرہ سوال ہاؤس تھے فل ہاؤس تھے گئے ہیں پہلے لوگ مجھے اس لیے بیشن کرتے تھے کہ جیتے نہیں آپ اس لیے کرتے ہیں کہ ٹکٹ نہیں ملی تو میری تو خواہش ہے کہ میں یہاں سٹیڈیم بنا ہوں میں نجل صاحب سے جو چیرمین نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز آپ میرے ساتھ اگریمنٹ کریں میں ایک لاکھ کی کپیسٹی کا سٹیڈیم لہار کے اندر بنانا چاہتا ہوں ملکہ رنگ روڈ کے اوپر ساتھ خوٹیل تاکہ جو عام عوام کی سندگی خراب ہوتی ہے اس کا مجھے بہت دھوک ہوتا ہے یار آپ اینٹرٹینگ کرنے کے لیے لکھ لے ہم نے اپنے لاکھوں کروڑوں روپے لگائے اس کام کے لیے اور پچیس ازار کی کپیسٹی اور باقی ٹھائی کروڑ کا لاہوٹ جو ہے اسے لیل ہو رہا ہے کیونکہ سڑکے باندھ ہیں سب کچھ باندھ ہیں اس لیے میری تو یہ خواہش ہوگی کہ آپ انچانا سٹیڈیم کے بنایاں تو جب آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں جب بے لاؤس آؤ کے آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو لوگ کبھی غلق نہیں ہوتے جائے کبھی آپ کو نہیں دیتے آپ کو سپورٹ کرنے جو پر سٹیڈیم کے آتے ہیں ملتان کا بھی فلتا کراچی کا بھی فلتا اسلامات کا بھی فلتا کیونکہ کلندر صرف لاہور کے لیے کلندر پورے باکستان کی کوئی شک نہیں ہے سمین آپ موسٹلی دوبائی میں رہتے تھے اب آپ کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں تو یہ جو پلیڈ ڈیولپمنٹ پر ایک پروگرام ہے یا منصوبیں لاؤر کلندر کے اس میں آقیب اور آقیب جاوید جو ہیں وہ زیادہ انوالف رہتے ہیں لیکن اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ذمہ داری تھوڑی سی آپ کی بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ لاہور کلندر بیک ٹو بیک چیمپئن بنا ہے جو ہائی پروفارمنس سینٹر ہے اس سے لوگوں کی وابستگی اور بڑھ گئی ہے اور یہ جو آپ نے جس طرح آقیب جاوید کہہ رہے تھے کہ اپنے کھلاڑیوں پر آپ کا بلیو ہے تو آپ کے اوپر اب اور ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ جی اب ہم نے اور اس چیز کو آگے لے کر جانا ہے تاکہ لاہور کلندر کا جو کے سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا ہے اب وہ سے نیچے نہ ہے جی بکٹو یہ ہے بھئی میں فیزیکل ہی تو پاکستان میں نہیں ہوتا لیکن منٹلی ایموشنل ہی ادھروائز روز ہی آتیب اور آکیب کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہوں 24-7 ہی ہوتا ہوں تو جو پلیئر ڈیویلیمنٹ پروگرام تھا اس میں بھی میری پارٹی سپیشن اس لئے آسے ضرور تھی کہ میں ان کو چیلنج کرتا رہتا تھا مختلف چیزوں کے اوپر اور جو آسٹریلیا میں ہماری جو کلایبریشن ہوئی تھی اس پہ جب یہ لوگ یہاں کام کر رہے تھے تو میں اس کے لئے کام کر رہا تھا کیونکہ ایک پاتھوے کے لئے یہ ضروری تھا کہ ہم اپنے پلیئر کو ایک سپوزر دیں جہاں تک آپ نے رسپونسیبولیٹی کی بات کی تو دیفنیٹلی جتنا آپ اوپر جاتے ہیں اور جتنی آپ کو کامیابی ملتی ہے آپ کی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے یہ ہمیں بہت خوبی احساس ہے اور ہم اس وکٹری سے یا اس جو ہمیں سکسس ملی ہے اس سے بالکل بھی کیریڈ اوے نہیں ہو رہے ہمیں اندازہ ہے کہ باقی ٹیمیں جو ہیں وہ اب ہمیں بھی شاید دیکھ کے اور چیزوں کو بہتر کریں گی اور اپنے آپ کو امپروو کریں گی تو ہم نے we need to stay ahead of the game تو اس کے لئے ہماری پلاننگ آج سے ہی کل سے بلکہ شروع ہو چکی ہے اور ہم اسی پہ ہی discussions کر رہے ہیں کہ اکلے سیزن میں اور آنے والے دنوں میں ہم نے چیزوں کو فردر کہاں کہاں improve کرنا ہے تو آقیب جعوی صاحب جاتے جاتے آپ سے میں یہ پوچھوں گا ہم کہتے ہیں talent نہیں ہے پاکستان میں لیکن لاہور کلندر کے پلاتفارم پر ہم کو نظر آیا کہ اگر آپ اعتماد دیں گے اعتبار کریں گے کندھوں پر ہاتھ رکھیں گے تو پھر زمان خان اور مرزا طاہر بیک جیسی پرفارمنس سامنے آنا مشکل نہیں ہے پلیٹ ڈیولپمنٹ آپ نے کر لیا ہائی پرفارمنس سینٹر آن کر دیا آپ کو کیا نیا کرنے جا رہے ہیں کہ لاہور کلندر کی جو ٹیم ہے اس میں مزید چار چاند لگ جائے ایک سیزن ختم ہو گیا اب اگلا سیزن نیا چینلنج ہوگا ایک دو پلیئرز آپ کو ہر سال پچھائیے ہوتے ہیں اور یہ ایڈنٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے کہ چاہیے کیا کس ٹائپ کا پلیئر چاہیے تو آنڈی ہماری ڈسکیشن چل رہی ہے اس کے اوپر اور رخواہش تو یہ ہے کہ مزید بہتر سے بہتر پلیئرز کلندر میں آئے اور پھر پاکستان ٹیم میں جائیں اب جللہ کی بڑی کوششی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں خیال تھا کوئی ٹیم اسے پی ایس ایل میں ٹی ٹونٹی کے لیے چوز کرتی بہت اگر آپ کی کلیریٹی ہے کہ آپ نے اس پلیئرز سے کام کیا لے لائے تو پھر دیکھیں وہ کتنا زفرزز ٹی ٹونٹی پلیئر بنا ہے نہ کہ پی ایس ایل میں کلندر کو فائدہ ہوا بھی پاکستان ٹین میں پھر چلے گئے تو مزید اس طرح کی پلیئرز ڈھوڑیں گے اور اس کو ایکسپ���ڈ کریں گے ہائی پیفارمنٹ سینٹرز کو اور دتاکہ اس کا فائدہ صرف پاکستان نہیں نہیں اوری دنیا میں لوگ اس سے اٹھائیں جیسے جنیا یا یا یوئی اس ایسی جگوں کی اوپر پی م helping جائے اور وہاں پر ہائی پر فائنس سینٹرز اس کے لیے لوگ آفیسر لاہور کلندر آتی ورانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان سوپر لیگ سیزن ایٹ 2023 کی چیمپین ٹیم کی مینجمنٹ آج ہمارے ساتھ موجود تھی اور آف دہ گراؤنڈ کیا محنت کرتے ہیں کس طرح منصوبے بناتے ہیں اور آگے کیا سوچ رہے ہیں کیا ہیٹرک کرنے جائے گی لاہور کلندر سال دو ہزار چوبیس سیزن نائن میں لاہور کلندر کے منصوبے کیا ہیں آپ نے ان کی مینجمنٹ کی زبانی سنا یہی آج کا مہارا یہ پروگرام تھا آپ ٹویٹر پر مجھے فالو کر سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں score at geo.tv پر اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیلو کے لاری ترقی کرتے رہے سید یا حسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ